اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے بچوں فاروخ فاؤنڈیشن آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعتن نہوم اور دہوم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں والدین کے سیفون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے خراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہر مزبون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے بچوں امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے بچوں آج ہم اپنی پانچویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبخ نمبر آٹھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے جس کا نام ہے مواخات بچوں یہ لفظ اخوت سے متعلق ہے جس کا مطلب ہے بھائی چارہ اور ملجل کر رہنا مکہ سے مدینہ آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کے درمیان اقوت کا رشتہ قائم کیا تھا جو مواخات کہلائیا دین اسلام محبت سے ملجل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے مکہ میں انہی چیزوں کی کمی تھی بے حد اسے والے لوگ قبیلوں میں بٹی ہوئی قوم جہاں قبیلوں کے سرداروں کی منمانی چلتی تھی اور عوام کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہ تھا کفار مکہ مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ حجرت سے بھی پریشان تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی منظم اور مطمئن ہوں یا وہ کوئی مملکت بنائیں بچو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب معاشرے میں فتنہ و فساد اور جنگ و جدل روزمرہ کا معمول تھا ذرا ذرا سی بات پر آپس میں لڑ پڑتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلوں میں لڑائیاں چھڑ جاتی تھی اور پھر سال ہا سال تک جاری رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار اور انقلابی تعلیم سے ان کا مزاج بدل دیا دشمن دوست ہو گئے اور خون کے پیاسے بھائی بن گئے اسی نعمت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ ہے اور تم پر جو اللہ کا انام ہے اس کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے تو اللہ تعالی نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سو تم اس کے انام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے محبت کا یہ جذبہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں پیدا ہوا کسی اور طریقے سے نہیں پیدا کیا جا سکتا تھا نہ واض و نصیت سے اور نہ مال و دولت سے سورہ انفال کی آیت نمبر 63 کا ترجمہ ہے اور ان کے قلوب میں الفت پیدا کر دی اور اگر آپ دنیا بھر کا مال خرج کرتے تب بھی ان کے قلوب میں الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم الفت پیدا کر دی بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے بچوں اسلام محبت ہمدردی اور مل کر رہنے کا سبق دینے والا دین ہے پریش مکہ کے ظلموں ستم دشمنیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے مجبوراً مسلمانوں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مکہ سے گھر بار چھوڑ کر پہلے حبشہ اور پھر مدینہ جانا پسند کیا مکہ کے لوگ اپنی تیز مزاجی کے لیے مشہور تھے جبکہ مدینہ والے نرم مزاج تھے جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے تو یہاں موجود انسار نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کو کشامدید کہا بچوں انسار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مدینہ میں رہتے تھے اور انسار کے معنی ہے مددگار یعنی مدد کرنے والا کیونکہ جب مہاجرین نے مکہ سے ہجرت کی تو انساریوں نے انہیں اپنے گھر میں یعنی کہ مکہ میں اپنے گھروں میں جگہ دی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین مکہ وہ انسار مدینہ کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا جسے مواخات کا نام دیا گیا ہر مہاجر کو کسی انساری کا دینی بھائی بنایا اور اس طرح مواخات کا ایک ایسا رشتہ قائم کر دیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی انسار نے اپنے مکانات باغات اور کھیت آد و آد اپنے بھائیوں کو پیش کیے تاہم اکثر مہاجرین نے تجارتوں مہنت سے پیٹ پالنے کو ترجی دی مسلمانوں پر جب بھی کوئی تکلیف کا وقت آئے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کی تکلیف میں جانی و مالی دونوں طریقوں سے شرکت کرنی چاہیے یعنی ان کی مدد کرنی چاہیے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وائے ہسنا ہے مسلمان جب بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو دوسرے مسلمان بھائیوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وائے ہسنا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا ساتھ دینا چاہیے اور انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ یعنی تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بیار و مددگار چھوڑتا ہے بچوں اب جب مکہ سے مہاجرین مدینہ پہنچے تو وہاں کی مدینہ کی تہذیب و تمدن یعنی رسم و رواج اور آب و ہوا میں فرق تھا مدینہ کے لوگ سبر والے اور مزاج کے تھنڈے تھے مسلمانوں کو ہجرت کے بعد مدینہ میں زندگی نسبتا آسان نظر آ رہی تھی مدینہ میں ہریالی اور باغات تھے راستے کی سختی تھکن اور موسم کی تبدیلی کے اثرات سے بہت سے مہاجرین بیمار پڑ گئے جن کی انصار مدینہ نے خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی آمد کو مدینہ کے انصار نے اپنے لیے بڑے اعزاز کی بات سمجھا اور انہوں نے مدینہ آنے والے مسلمانوں کو خوش آمدید کہا وہ اسلام کے اصولوں اور رسول خدا کے اخلاق اور کردار سے بہت متاثر تھے ان کی پوری کوشش تھی کہ مدینہ آنے والے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہچے بچوں جب مہاجرین حجرت کر کے آئے تو وہاں یعنی مدینہ کی آب و ہوا کے اثرات کا عادی ہو کر نئے محل کے مطابق خود کو ڈھالنے لگے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے پاس نہ اپنا گھر بار تھا نہ ساز و سمان کیونکہ جب انہوں نے مکہ سے حجرت کی تو اپنا تمام ساز و سمان گھر اور اپنے تمام چیزیں وہیں چھوڑائے تھے ان تمام تبدیلیوں کو آسانی سے قبول کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظام کے تحت تمام مسلمانوں کو کی تربیت کی اور مواخات کا رشتہ قائم کیا مدینے میں موجود لوگوں کو انسار یعنی مددگار کا خطاب دیا جس جذبے اور پیار کے تحت مدینے والوں نے مہاجروں کو اپنے ساتھ ملایا ویسی مثال پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی محبت کا جو رویہ انسار نے مہاجروں کے ساتھ اپنایا وہ سگے خون کے رشتوں سے بھی بہت آگے کا درجہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار اور مہاجر کو اقوت کے جذبے کے ساتھ رہنا سکھایا مہاجر اپنا گھر بار ساز و سمان چھوڑ کر خالی حد مدینہ آئے تھے ان کی اپنی کوئی آمدنی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کے اقوت کا سلسلہ جاری کیا مدینہ کے انسار نے مہاجرین کو اپنی جائدات میں حصے دار بنانا چاہا بھائی کی حیثیت سے ہر مہاجر کا اپنے دینی بھائی انسار کی آمدنی اور جائدات میں حصہ تھا لیکن غیرت مند مہاجرین نے یہ حصہ لینا گوارہ نہ کیا کیونکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم حضب صلائیت تجارت یا کوئی اور کام کر کے روزی حاصل کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بیت المال بھی قائم کیا جس میں تمام مسلمان زکاة وغیرہ کے علاوہ اپنی کمائی کا بھی کچھ حصہ ڈالتے تھے بیت المال کی رقم خرچ کرنے کا انتظام خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں تھا اور اس بیت المال سے ان لوگوں کی مدد کی جاتی تھی جو ہجرت کر کے آئے تھے اور جو اپنے انسار بھائیوں سے بھی مدد لینا نہیں چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بلبوتے پر کام کریں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اس کے علاوہ کچھ جائداد ایسی بھی تھی جس کی آمدنی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر فلاہی اور اصلاحی کاموں میں خرچ فرماتے تھے مکہ سے آنے والے مہاجر زیادہ تر تجارت پیشہ تھے زراد پیشہ انسار نے ان کے ساتھ مل کر تجارت بھی شروع کر دی یعنی جو انسار آئے تھے جو انسار تھے مدینہ میں رہتے تھے وہ کھیتی باری کا کام کیا کرتے تھے کیونکہ مدینہ جو ہے ایک ہرہ بھرہ علاقہ تھا وہاں پر بہت سارے باغات تھے تو اس وجہ سے وہاں کے لوگ زراد یعنی کھیتی باری کیا کرتے تھے جبکہ مکہ کے بہت سارے لوگ تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت کرنے کو ہی پسند کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کا کام شروع کیا جس کو زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ تعلیم و تربیت ریاست مملکت اور تعلقات سے تعلقات عامہ کے کاموں پر توجہ دے سکیں مدینہ مدینہ میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کوشش کی گئی کہ قریش سے زیادہ واسطہ نہ رکھا جائے اور ان کی مدینہ میں آمد کی حوصلہ شکنی کی جائے اور نہ ہی ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے جائیں تاکہ جھگڑوں سے بچا جا سکے قریش مسلمانوں کی ترقی اور طاقت سے گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ عرب کی قیادت ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اسی وجہ سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئیں تمام مسلمان چاہے وہ کسی بھی علاقے یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے یک جہتی ایک دوسرے کو طاقت حوصلہ اور حمد دیتی ہے ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ نیک امر اور اچھا اخلاق ایک صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے تو بچوں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کریں اگر آپ اپنے آس پاس ایسے لوگ دیکھیں جن کے پاس ضرورت زندگی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں یا ضرورت زندگی گزارنے کی ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں چاہے وہ مالی ہو چاہے اخلاقی کیونکہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی خبرگیری کرے اور اس کے برے حالات یا سخت حالات میں اس کی مالی مدد کرے تو ہمیں بھی اپنے آس پاس نظر ضرور ڈالنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو ڈھوننا چاہیے جو ہماری مالی امداد کے مستحق ہیں بچوں یہاں پر ہمارا آٹھوہ سبق ختم ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اب ہم آتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف تو بچوں جس کا نمبر ایک ہے اسلام محبت ڈیش اور مل جل کر رہنے کا دین ہے ڈیش میں آئے گا ہمدردی نمبر دو مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے ڈیش میں بہت فرق تھا ڈیش میں آئے گا تہذیب و تمدن نمبر تین جب مسلمان مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے انہیں بہت ڈیش سے قبول کیا ڈیش میں آئے گا خوش دلی نمبر چار بیت المال کی رقم خرچ کرنے کا انتظام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ و کے اختیار میں تھا یعنی دیش میں آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نمبر پانچ دیش کو خدشہ تھا کہ عرب کی دیش ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی پہلے دیش میں آئے گا قریش اور دوسرے دیش میں آئے گا قیادت اب آتے ہیں ہم اپنے سوال نمبر دو کی طرف سوال نمبر دو ہے درست جواب پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے نمبر ایک مکہ کے لوگ تیز مزاج تھے اس کا جواب ہے صحیح نمبر دو مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو بہت چاہتے تھے اس کا بھی جواب ہے صحیح نمبر تین مکہ اور مدینہ کی آب و ہوا ایک جیسی تھی اس کا جواب ہے غلط نمبر چار مدینہ میں سبزہ اور باغات ہیں اس کا جواب ہے صحیح نمبر پانچ مسلمانوں کے ہجرت پر مکہ کے لوگ بہت خوش تھے اس کا جواب ہے صحیح بچوں اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف کا کیا مطلب ہے اس کا جواب مواقعات کا مطلب ہے بھائی چارہ اور مل جل کر رہنا مکہ سے مدینہ آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا جو مواقعات کہلائے سوال نمبر دو ہے مدینہ میں جو لوگ پہلے سے رہتے تھے ان کو کیا نام دیا گیا اور اس نام کے کیا معنی ہیں تو اس کا جواب ہے مدینہ میں جو لوگ پہلے سے رہتے تھے ان کو انصار کا نام دیا گیا اور انصار کے معنی مددگار کے ہیں سوال نمبر تین ہے زیادہ تر انصار کیا کام کرتے زراعت یعنی کھیتی باڑی کرنا تھا اور مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا تو بچوں یہاں پر ہمارے مشقی سوالات ختم ہوتے ہیں بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سبغ بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور اس کے مشقی سوالات بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئے اس سبغ کی اہم باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے بہت جلد آپ سے اپنے سبغ نمبر نو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ